ہم نے اپنی بیٹیوں کو ان کے بے کارے چلانے کے لئے ان کے خلاف منظم تحریک شروع کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ فکری سطح پر مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ ہم اس ایجنڈے کو کبھی اپنی سوسائیٹی میں لاغو نہیں ہونے دیں گے جی بالکل اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن جو ہے منعایا جا رہا ہے اور ہر جگہ پہ خواتین جو ہے اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں اپنے مطالبات کرتی ہیں پھر شاور میں بھی یہاں پہ خواتین جمعیت علماء اسلام سے طالب رکھنے والے خواتین نے جو ہے مارچ کا نکات کیا ہے جن کے اپنے مطالبات ہیں اپنے حقوق ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں جی یہ بتائیے گا کہ کیا مطالبات ہیں کیا کہتے ہیں سلام علیکم ہمارا یہاں آج سرکو پہ آنے کا مقصد ہے مارچ کے نام سے ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جو فرس پرائیٹ جو اسلام نے ومن کو دیا تھا آج یہ جو ویسٹرن فنڈڈ اور انجیوز ہیں جو یہ نعرے لگا رہی ہیں ہماری سوسائیٹی کے لیے زہر قاتل ہیں ہم ان نعروں کے خلاف ہم نے نسلوں کی بقاہ کے لیے نکلی ہیں کیونکہ یہ جن حقوق کی بات کرتی ہیں وہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے اسلام ہمیں دے چکا ہے یہ جو حقوق کی بات کرتی ہیں وہ جنسی استحصال ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو ان کے بیکاوے سے بچانے کے لیے ان کے خلاف منظم تحریک شروع کرنی ہے اور میرے ان کو بیغام ہے کہ اگر آپ نے نعرے لگایا کہ ہم مقابلہ مردوں سے مقابلے کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے ہمارے ساتھ فکری سطح پر مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ ہم اس ایجنڈے کو کبھی اپنی سوسائیٹی میں لاغو نہیں ہونے دیں گے یہ اسلام ہمارا آنر ہے یہ ہمارے ہزبنڈ ہمارے فادر ہمارے برادر خواتین نے پلیکارز بھی اٹھائیں ہیں جن پر نعرے درج ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جو میرا جسم میری مرضی کی بات ہو رہی ہے اس کے جواب میں جو ہے اس مار کا انکار کیا گیا ہے